بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جناب چاندری پرویز علیہ صاحب کا بہت مشکور ہوں جن کے ساتھ بہت ہی خوشگوار محول میں بہت اچھی ملکات رہی ان سے ہمارا فیملی تعلق بھی ہے بہت پرانا تعلق ہے اور انشاءاللہ وہ جو تعلق میں نے تھا ہمارے مزرگوں کا بھی تعلق تھا اور وہ اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا اور اس لیے انتہائی خوشگوار محول میں ملاقات ہوئی اور جو ایک تاثر جسی طریقے سے میڈیا میں پھیل رہا تھا کہ جیسے طریقے صاف میں اور ہماری حکومت میں اور پاکستان مسلم لیگ کاف میں کوئی اختلافات ہیں ایسی میں آپ کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے صرف یہ کوئی کچھ لوگ اور کچھ دوگ کا رشتہ نہیں ہے یہ ایک سوچ کا رشتہ ہے ہماری سوچ جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملتی ہے اور ہم پاکستان کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے جو ہم چاہتے ہیں جو پاکستان مسلم لیگ قائد چاہتی ہے وہ ایک ہی ہے اور اس لیے یہ بڑا ایک مضبوط رشتہ ہے اور اس میں اگر امپلیمنٹیشن میں کہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا جو حل نہیں ہو سکتا تو اس لیے انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارا ساتھ ہے یہ ایک مضبوط ساتھ ہے ایک پرمرنٹ ساتھ ہے اور یہ اب بھی رہے گا یہ آئندہ بھی رہے گا اور اس سلسلے میں جو بھی کوئی دشواری ہوگی اس کو عبور کیا جائے گا اور میں پھر ارز کرنا چاہتا ہوں کہ انتہائی اچھے محول میں تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہم نے آپس میں ملکات کی ہے جو کہ میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں بڑی ایک اچھے بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں ہم چوزی صاحب سے ماشاءاللہ ان کی ایک بہت زیادہ تجربہ بھی ہے جہاندیدہ بھی ہے اس لیے میرے لیے تو عزاز کا مقام ہے شفق صاحب یہ فرمایی گا کہ آپ کی چودری صاحبان سے ایک ملاقات کیا ہوئی کونکون لوگ ملاقات میں موجود تھے اور جو موہدہ تھا پی ٹی اے کے ساتھ اتحاد کے وقت کیا اس موہدے پر عمل درامت ہوگا یا پھر کوئی نئی کمیٹی بنے گی جی یہ جو ملاقات ہوئی یہ میری ملاقات چودری پرویزلائی صاحب سے ہوئی یہ ہماری آپ کی زبان میں ون ٹو ون ملاقات تھی اور اس میں جتنے بھی معاملات تھے اپنا دونوں پارٹیز کے وہ سارے اس میں تفصیلی گفتگو ہوئی اور میں یہ ایک تاثر جو تھا اس کو زائل کرنا چاہتا ہوں کہ نئی کمیٹی بننے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو پرانے معاہدے ہوئے تھے کہ ان کو ایک دوبارہ نیگوشیٹ کیے جائے گا نہیں جو معاہدے ہو چکے ہیں اسی پہ آگے جل کے عمل درامت ہوگا اور جو پہلے تیہ ہو چکا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اسی کو آگے لے کے چلیں گے اور اس لیے اسی کو آگے لے کے چلیں گے اور انقریب جو ہماری کمیٹی ہے اس کی جو پاکستان مسلم کے قائد کی جو کمیٹی ہے وہ جس میں چیوہ صاحب ہیں جس میں منسلائی صاحب ہیں وہ کمیٹی سے ساتھ ایک الگ میٹنگ جو ہے جو جتنی بھی تفصیلات ہیں ان پہ گفتگو ہوگی یہ فرمایا کہ اگر ملاقات اچھی تھی تو آپ اکیلے کیوں میڈیا ٹاک کر رہے ہیں دوسری ہے کہ ملاقات جو کمیٹیوں کے درمیان ہوگی وہ اس کے لیے بھی آج کوئی ٹائم تہہ ہوئے جی میں نے جیسے کہا کہ ملاقات کمیٹیز کی جو کہ کمیٹی ہے پاکستان مسلم لیگ قائد کی وہ اس میں چیوہ صاحب ہیں وہ باہر گئے ہوئے ہیں اور سو وہ کمیٹیز کی آپس میں میٹنگ جلد ہوگی میرا خیال ہے اگلے تین چار دن میں پانچ دن میں یہ میٹنگ ہو جائے گی لیکن انشاءاللہ تعالی جو ہمارے آپس میں جو ایک رشتہ ہے وہ ایک انتہائی مضبوط رشتہ ہے اور یہ میں بات کہاں کر رہا ہوں میں ان کے گھر میں کھڑا ہوگے کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی بہت ہی مضبوط رشتہ ہے میں نے کہا کہ مسلم لیگ آپ بھی آپ سے نراز ہے ایمکیم بھی آپ سے نراز ہے کیا بجاہ ہے کہ وہ جو وعدے وعد کیے گئے تھے اب ان پر تحریکین صاحب عمل نہیں کر رہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی جہاں پہ ہم کھڑے ہیں پی ایم ایل کیو بالکل نراز نہیں ہے کچھ خدشات تھے ان چیزوں کے بارے میں بات ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالی جو خدشات تھے وہ سارے کے سارے جو ہے بہت حد تک حل ہو گئے ہیں اور جب کمیٹی آپس میں بیٹھے گی جب کمیٹی آپس میں بیٹھے گی تو اس کی جو شکے ہیں اگریمنٹ کی ان پر عمل درامت کی بات ہوئی میں نے آپ کو ارز کیا میں آپ کو ارز کیا کہ ان کے میں ان کے گھر میں آپ کو کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں ہماری سوچ ایک ہے امیران خان اور جہنگیر ترین میں کوئی دوریاں پیدا تو نہیں ہو گئی نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ کمیٹی جو اگر آپ ساری کمیٹیز کو دیکھیں تو ان میں آپ کو نظر آئے گا کہ جو کراچی کے سندھ کے معاملات ہیں ان کے لیے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ جن کا سندھ سے تعلق ہے کیونکہ یہاں پہ زیادہ دار تعلق پنجاب سے ہے اس لیے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پنجاب کے لوگ موجود ہیں ایسی کوئی بات لی ہے امران خان کی حکومت اس نے عوام سے کیا ہوا عوام سے کیا ہوا وعدہ کوئی پورا نہیں کیا اب تک ان پہ جوٹرن ہے ابھی تحادیوں سے تحادیوں کے ساتھ یہ وعدے بھی پوری جو رہے ہیں ایک منہ سوال کیجئے سریعے میں سوال کرو سوال سن کو لیں آپ کیا؟ آپ نہیں والوں نے کیا تحفظات اپنے بتائیں نہیں نہیں وہ تو دیکھیں نا جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ شاید ایک خدشہ جو پیدا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اگر نئی کمیٹی بنی ہے تو ساری بات جو ہے ابتدا سے شروع کی جائے گی ایسی بات نہیں ہے یہ جو بات پہلے تیہ ہو چکی ہے اسی کو لے کے آگے چلیں گے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو تحریک انصاف کا اور پی ایم ایل کاف کا جو آپس میں ایک اتحاد ہے ایک رشتہ ہے یہ کسی کوئی لینے دینے کی وجہ سے نہیں ہے یہ سوچ ایک ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ قائم رہے گا اور ہم اکٹھے مل کے پاکستان کے مقصائب حل کریں